نمازکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے تو ہمارے پاس دیلی بہت سارے سوال آتے ہیں کومنٹس آتے ہیں جس میں ایک سوال کافی بار پوچھا جاتا ہے کہ ہسترکھاؤں کو دیکھ کے یہ بتائیے کہ فیوچر میں اگر ہم کریئر میں کوئی کارے کرنا چاہیں تو کونسا کارے کرنا چاہیے جس سے کہ ہمیں زیادہ فائدہ مل پائے گا تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو کس اور قدم بڑھانا چاہیے کونسا کارے کرنا چاہیے جس سے کہ آپ کو زیادہ لاب ملے تو جاننے کے لیے ویڈیو کی آخری تک بن رہیے گا ملے گی سمپورن جانکاری شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ آپ کا زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہے تو اپنے لیفٹ اینڈ میں ایک جانکاری کو دیکھئے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے پرسنلی بات کرنا تو لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اور ٹویٹر اکاؤنٹ کا جاگر آپ دونوں کانت سے فولو کیجئے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ اپنے کریئر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنے چار پروتوں کے بارے میں جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے ہے شنی کا پروت پھر آتا ہے سوریہ پروت یہاں آتا ہے چندر کا پروت اور یہ ہوتا ہے آپ کا کیٹو کا پروت تو یہ جو چار پروت ہیں دوستو یہ آپ کے کریئر میں سب سے بڑا یوگدان دیتے ہیں تو یہیں پر آپ کو آپ کے سبی سوالوں کا جواب مل جائیں گے تو آئیے جان لیتے ہیں کہ آپ کو کس اور قدم بڑھانا چاہیے کون سا کارے کرنا چاہیے یہ آپ کیسے جان سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پر اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو ایک ریکہ جو ہے چندر پرو سے نکل کے اس پر کار جا رہی ہے آپ کی ہارٹ لائن تک اس بات کو دھیان میں رکھے گا دوستو یہ ہے آپ کی ہردہ ریکہ اور اس ریکہ تک یہ ریکہ نکل کے آ رہی ہے اور ساتھ میں یہ مل بھی رہی ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں پر آپ کو بتانا چاہیں گے دوستو یہ ان لوگوں کے لیے شب سنکیت ہے جو ویدیش جانا چاہتے ہیں مطلب کہ ویدیش جا کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں وہیں پر اپرا کریئر سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہنا کا بھاو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے جیون میں یاتراؤں کا یوگ زیادہ رہتا ہے اگر آپ کو ویدیش جانا میں انٹرسٹ ہے تو آپ ویدیش جا کے یاترہ کر سکتے ہیں وہاں پر کارے کر سکتے ہیں پر اگر آپ کو ویدیش نہیں جانا ہے تو آپ اپنے ہی دیش میں وہاں پر رہ کے ہی کارے کر سکتے ہیں پر آپ کی جیون میں یاتراؤں بنی رہیں گی ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ ٹرائول کرتے رہیں گے اور اسی طریقے کا آپ کا کارے رہتا ہے مطلب کہ آپ کی جو کرم بھومی ہے وہ جنم بھومی سے دور رہتی ہے اور اوپر سے یہاں پر جو ریکھا ہے دوستو وہ ہرٹ لائن پر جا کے مل چکی ہے اور یہاں پر ایک اور فیکٹ نکل کے آتا ہے دوستو دیکھئے یہاں پر جو بھاگیا ریکھا ہے جیسے فیٹ لائن بھی کہہ دیتے ہیں وہ آپ کی ہرٹ لائن کے ساتھ میچ ہو چکی ہے مطلقہ یہاں پر جا کر مل چکی ہے تو یہاں پر ایک possibility یہ بنتی ہے کہ آپ کو جو life partner ملتا ہے مطلقہ جو آپ کا جیون ساتھی ہے وہ آپ کی same field میں ہی ملتا ہے مطلب جو آپ کارے کر رہے ہیں یا پھر جس بھی فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں تو اسی فیلڈ میں آپ کو لائف پارٹنر ملتا ہے اور آپ کی لو میرج کے چانسز ہمیں زیادہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ آگے چل کر دونوں پتی پتنی یا پھر یہ کہیے کہ پارٹنر دونوں مل کے اپنے کارے کو آگے بڑھاتی ہیں پر اگر یہی ریکھا آپ کے شنی پروتک چلی جاتی ہے مطلب کہ جو آپ کی بھاگیا ریکھا ہے اگر شنی پروتک جا رہی ہے تو دوستو یہ آپ کے بیجنس کے یوگ کو زیادہ دکھاتی ہے اور ایک خاص بات بتاتے ہیں کہ اگر یہی بھاگیا ریکھا آپ کے چندر پروت سے نہ نکلتے ہوئے آپ کے کیتو پروت سے نکل کے آپ کے شنی پروتک جاتی ہے وہ سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اس پرکار سے ریکھا بن نہیں ہو تو دوستو یہ آپ کے بیجنس میں چانسز کو اور بھی زیادہ دکھاتی ہے جہاں پر اگر آپ خود کا کوئی کارے کرتے ہیں یا پھر یہ کہیے کہ ویپار میں اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو اس میں بڑی سفلتا کا یوگ بنتا ہے وہاں پر آپ ایک کامیابی کا بھی موقع حاصل کرتے ہیں پر ایک بات کا جھان رکھے گا دوستو کہ یہاں پر جو بھی آپ کو ریکھا بتا رہی ہیں تو وہ دوست مکتونی چاہیے یہ نہ ہو کہ اس پرکار سے بیچ میں سے ٹوٹی ہوئی ہے یا پھر آڈی ٹیڈی ہے تو اس پرکار سے اگر کوئی ریکھا ہے تو دوستو یہ آپ کے جیون میں پروپر فائدہ نہیں دے پاتی ہے اگر آپ کو اس ریکھا کا فائدہ چاہیے یا جو بھی آپ کے ہاتھ میں ریکھا ہوتی ہے جس بھی ریکھا کو آپ اینالائز کر رہی ہیں تو اگر آپ کو سمپورن طریقے سے فائدہ چاہیے تو وہ ریکھا دوست مکتونی چاہیے اور کمپلیٹ ہونے جروری ہے اس کے بعد شاید ابھی تک آپ نے نوٹس نہیں کیا ہوگا پر جو یہ بھاگیا ریکھا ہے اسے ایک ریکھا یہاں پر کاٹ رہی ہے مطلب کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بھی کوئی ریکھا آپ کی بھاگیا ریکھا کو کاٹ رہی ہے اور اگر یہ ریکھائیں جادہ ہیں مطلب ایک سے جادہ ہیں تو اتنی ہی بادھائیں آ سکتی ہیں آپ کے کریئر میں مطلب کہ پہلی بار میں نہیں دوسری بار میں نہیں تو تیسری بار میں سفلتا پانے کا موقع مل سکتا ہے تو اتار چڑھا رہ سکتے ہیں کریئر کے شروعاتی سمیں میں اگر آپ کی بھاگیا ریکھا کو کوئی ریکھا اس پرطار سے کاٹ رہی ہے پر جب بار ہی آتی ہے بھاگیا ادھے کی اب دیکھیں دوستو ہو سکتا ہے کہ کریئر شروعاتی سمیں میں اتار چڑھا رہیں پر آگے چل کر آپ کا بھاگیا ادھے ہو سکتا ہے آپ کی جیون میں چمتکاری یوگ بھی بن سکتا ہے پر وہ یوگ کیسے بنے گا اور کب بنے گا اس کو جاننے کے لیے آپ کو ایک خاص نشان کو دیکھنا ہوگا دیکھیں دوستو اس کے لیے آپ کو دو ریکھاؤں کو اس میں ایڈ کرنا ہے ایک تو ہے آپ کی ہارٹ لائن جسے ہردیا ریکھا کہہ دیتے ہیں اس کے بعد آتی ہے آپ کی مائنڈ لائن جسے مستش ریکھا بھی کہہ دیتے ہیں اب یہاں پر آپ جہاں سے دیکھیں گے تو ہارٹ لائن سے ایک ریکھا نکلتی ہے اور مائنڈ لائن تک چلی جاتی ہے یہاں پر اس پرکار سے جو یہ ریکھا ہے بھاگیا ریکھا کی یوگدان سے مل کے بناتی ہے کروس کا سائن جسے ایکس کا سائن بھی کہا جاتا ہے تو دوستو یہ ایک ایسا نشان ہے اگر آپ کے ہاتھ میں بن رہا ہے تو آپ کے جیون میں بھاگیا شالی یوگ اوشے ہی بنے گا پر ابھی آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ یہ موقع ملے گا کب آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پچی سے تیر سال کی عمر کے بیچ میں یہ موقع دیتا ہے اور اگر آپ نے موقع نہیں چکا تو آپ کو سفلتا پانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور آپ کے قریب میں آپ کو سفلتا اوشے ہی ملے گی جن کی عمر زیادہ ہیں تیس سال سے زیادہ ہو چکی ہے تو ان کے مند میں سوال ہوگا کیا پھر اس نشان کا ان کو فائدہ نہیں ملنے والا چیمتہ مقتو جائیے دوستو کیونکہ یہ جو نشان ہے ہر پانچ سال کے گیپ کے بعد آپ کو پھر سے موقع دیتا ہے مطلب کہ 35 سال کے عمر کے بعد آپ کو پھر سے موقع ملنے والا ہے اب کی بات تیار رہیے گا اور اگر آپ نے موقع سنبھال لیا تو آپ کو کامیابی پانے سے کوئی نہیں روک سکتا اب یہ تو بات ہو گئی ان کے بارے میں جو ویدیش جانا چاہتے ہیں یا پھر اپنا بیجنس کھڑا کرنا چاہتے ہیں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیجنس میں نہیں بلکہ آپ کو نوکری میں انٹریسٹ ہے اور سپیشلی سرکاری نوکری پانا چاہتے ہیں یا پھر اپنی منچہ ہی نوکری پانا چاہتے ہیں تو آپ کیسے جان سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے دیکھنا ہے آپ کو اپنا سورے کا پروت اگزیمپل کے لیے جیسے کہ آپ اس ہاتھ کی فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں سورے پروت سے ایک ریکھا نکل رہی ہے اور نیچے کی اور جا رہی ہے کچھ اس پرکار اور اگر آپ کے ہاتھ میں بھی اس پرکار سے سورے پروت سے ایک ریکھا نکلتی ہے اور وہ آپ کے یہاں پر مائنڈ لین کو کٹ کی آگے نکل جاتی ہے تو دوستو یہ آپ کے سرکاری نوکری کے چانسز کو بڑھا دیتی ہے اگر آپ سرکاری نوکری کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں یا پھر اپنی منچہ ہی نوکری کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں تو آپ کو موقع جرور ملے گا اور یہ ریکھا آپ کے جیور میں اچھا خاصا یوگدان دیتی ہے اگر آپ سرکاری نوکری کے لیے ٹرائی کر رہی ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ خاص جانکاریاں جہاں پر آپ کو بتایا کہ آپ اپنی ہستریکھا سے کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کو کس اور قدم بڑھانا چاہیے آپ کے لیے جیادہ اچھا کیا رہے گا یا پھر آپ کو کونسا کریئر چوز کرنا چاہیے باقی آپ کے انٹرسٹ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور آپ کی لائف پر بھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ہمیں سیجیسٹ کر سکتے ہیں پر ایک ضروری بات جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پارل میسٹری ہنڈڈ پرسنٹ ایکیوریٹ نہیں ہوتی ہے مانے والے مانتے ہیں اس کے کارڈنگ ہی آگے قتم بڑھاتے ہیں بڑھ اگر آپ کنسے میں بشواش نہیں ہے تو آپ اپنا بچار ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پسنا ہی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں نیکسٹ ویڈیو کے اپ ڈیٹ پلیئے میں آپ سنوں گے اور انٹرسٹنگ روپے کے ساتھ اپنے اجازت دیجئے گا نمسکار